نمسکر سباکتہ آپ کے انیو ٹی وی راجستان پر اوف گرمی اور اس گرمی کے موسم نے راجستان میں تراہیمام تراہیمام مچارک کائے کیونکہ تاپمان ہر دن کچھ ڈگری بڑھ جا رہا ہے پچاس ڈگری تک تاپمان کئی جگہوں پر ٹیشٹ کر رہا ہے اٹالیس ڈگری سیتالیس ڈگری انچاس ڈگری تاپمان راجستان کے الگ الگ زلوں میں ان دنوں عام بات ہو گئی ہے نو تپا کل سے لگ گیا جس کے بعد راجستان کے تمام الگ لگ زلوں میں گرمی کا بھیشن پرکوب دیکھا جا رہا ہے مانو آسمان سے آگ برس رہی ہے فلوہ دی میں تاپمان پچاس ڈگری کے پار بارڈ میر جیسل میر بی کا نیر چروع میں پچاس کے قریب راجستان کے اسپتالوں میں ہیٹ ویف کی چپیٹ میں آ کر بیمار پڑھنے والوں کی سنخیہ لگاتار بڑھ رہی ہے مریضوں کو سنبھالنے ہیں ان کا علاج کرنے کے لیے میڈیکل سٹاف کی کمی بھی دیکھی جا رہی ہے راجے بھر میں نو تپا کی شروعات ہو چکی ہے اس دوران لوگوں کو بھیشن گرمی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے بھیلوارہ میں اوپی ٹی میں آنے والے مریضوں کی سنخیہ لگ بھگ دو گناہ ہو گئی گرمی کی چپیٹ میں زیادہ تر بچے آ رہے ہیں چتاڑ گڑ میں تاور توڑ ایسی اور کولروں کی بکھریہ ہو رہی ہیں لیکن گرمی پر پراکرتی گروپ سے تو کوئی کنٹرول ہو نہیں سکتا ایسے میں ایسی اور کولر کی بھی اپنی سیمائے ہیں وہیں بورڈر ایریا میں جہاں دیش کی سرکشہ میں جوان ڈٹے ہوئے وہاں پر بھی آگ اگلتی گرمی اپنا کہر برپا رہی ہے جیسل میر میں بی ایس ایف کے جوان نے ریت میں انڈے پکانے کا ویڈیو شیئر کیا کافی وائرل ہو رہا ہے دکھانے کی کوشش ہے کہ کتنی بھیشن گرمی اور کتنی زمین کا ریت کا کیا کچھ بہنکر تاپمان ہے جس پر دیش کی جوان کھڑے ہو کر سیمہ کی رکشہ کر رہے ہیں اسے دیکھ کر آپ گرمی کا اندازہ نشچی توپ سے لگا سکتے ہیں سنسان پڑی سڑکے آپ دیکھ سکتے ہیں دن کا وقت ہے دوپہر کا وقت ہے لیکن سڑکوں پر لوگ کم نظر آ رہے ہیں بھیشن گرمی کا اثر صرف انسانوں پر ہی نہیں جانوروں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ٹونگ کی گوشالاؤں میں گائوں کو گرمی سے بچانے کے لیے پانی کا خاص انتظام کیے گئے ہیں بھیشن گرمی سے اپنے کھان پان سے لے کر اپنی صحت کا کیسے دھیان رکھیں اگر ہیٹ ویف کے کارن آپ بیمار پڑے تو کیا کیا اپائے کرنے چاہیے اس سے جڑا ہے ہمارا یہ عاشقہ کارکرم راجستان میں بڑھتی گرمی کو لے کر آپ کو بتا دے کہ پور مکھے ونطری عاشق گہلوت نے بھی اپنے سوشل میڈیا ہنڈل پر ایک پوسٹ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے ایسا یاد ہے کہ 1990 کے درشق میں بھی ایک بار اسی طرح راجستان میں تاپان 50 دگری سیلسیس تک پہنچا تھا تب بھی ہیٹ سٹروک کے کارن لوگ ہتاہت ہوئے تھے اسپطالوں میں ہیٹ سٹروک کے علاج کے لیے برف کی سلیہ لائی گئی تھی ہیٹ سٹروک کے وارٹس کا تاپان کم کر علاج کیا گیا تھا راجستان میں ہیٹ سٹروک سے ابھی تک ایک درجن سے ادھک لوگوں کی جان جا چکی ہے آمجن سے نیویدہ نے کی بہت آوشک ہونے پر ہی گھر سے باہر نکلیں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر کے باہر پکشی اور پشوہوں کے لیے پینے کے پانی کی بوستہ کریں سرکار بھی گرمی سے ہونے والی پریشانیوں سے نپٹنے کا پورا انتظام رکھیں مزدور اور نمنا آئے ورک کے لوگوں کو روزگار اپلبد کروانے والے سمرد ورک سے نیویدہ نے اس گھرمی میں سانو بھوتی پوروک بھیچار کر صبح اور شام میں ہی کام کروائیں جس سے ان کا جیون اور آجیوی کا دونوں چل سکیں رادے شام شرما ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ موسم ویبھاگ کے پرموک ہیں جانکاری رکھتے ہیں موسم کی حالاتوں کی ذرا رادے شام جی سے بات کرتے ہیں رادے شام سر پچاس دگری کے پار جا رہا ہے تاپمان راجستان میں اور سیتالیس اٹالیس دگری تو عام بات ہو گئی ہے راجستان کے الگ الگ زلوں میں اس باہر گرمی کیا روپ لے کر کے آئی ہے بلکل دیکھئے خاص کر جو سیماور کی ستر ہیں اور جودپور سنبھاد کے جو علاقے ہیں ان میں پچھلے تین دنوں سے ادھتاں تاپمان پچھلے تاپمان بھی پتاس دگری سالوزی میں ریکوڈ ہوا ہے تو ایکسٹریم لی سیزئر یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیزئر ہیٹ ویو کی پریشتی ہے ساتھ ساتھ میں نائٹ کی تیمپریٹر کی بھی آدھی بات کریں تو راستری تاپمان بھی پانچ سے کہیں گے ساتھ دگری سالسیس تک اوپر ریکوڈ ہو رہا ہے یعنی کی وارم نائٹ کنڈیشن بھی بنی ہوئی ہے تو خلال یہ تو سیٹریشن ہے ابھی بھی اگلے دو تین دن اور اسی پرکار کنٹینیو رہے گی لیکن آپ دیکھیں گے 29 مایس کے بعد دیکھتاں تاپمان میں دو سے تین دگری سالسیس کی گراؤٹ ہوگی تو ابھی بھی دو تین دن اور موسم اگیان کے اندر جیپور کی اور سے ہیٹ ویو کے لیے ریڈ وارننگ کاری کی گئی ہے راستری شاہم سر کیا کچھ بچاب لوگوں کو کس وقت کرنے چاہیے کیونکہ خوشش تو لوگ کر رہے ہیں سر پر کپڑا باندھ کے باہر نکل رہے ہیں چہرے ڈھککا نکل رہے ہیں سوفٹ ڈرینز کا زیادہ سے زیادہ پریوک کر رہے ہیں لیکن کیا کچھ ہدایت آپ دیتے ہیں لوگ اور ہیٹ ویو سے بچنے کیلئے خاص طور پر دیکھیں فیلال جو سیٹویشن ہے اس کے حساب سے صبح ساڑھے دس سے گیارہ بجتے ہی ادھکتم داپمان بہیالیس سے تیگری سیلسیس کے اوپر ریکارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو سیام کو ساڑھے پانچ بجے تک جو ہے وہ ایسی پریشتی رہتی ہے تو خاص کر یہ جو پانچ چیار دن ہے جب تیمپریچر سوٹی ایٹھ سوٹی نائن سے پونک رہا ہے تو ایسی پریشتی میں یدی سمبھو ہو سکے تو گھر سے باہر کم نکلیں نہ نکلیں یدی ضروری کاریہ نہیں ہے دوسرا جو ہے وہ اپنے آوٹک کاریہ ہے وہ صبح یا شام کے سمیں کر پائیں تو زیادہ بہتر رہے گا دوسرا ہائٹریٹ رہیں اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈائیٹ میں زیادہ سے زیادہ لیکوڈ کا اوپیوک کریں اور ایک خاص بات ہے کہ ایسی پریشتی میں جو پانچ بچی اور جو جیب دلتو ہے ان کے لیے بھی جو ہے وہ پینے کے پانی کی یا سایہ دار سان کی ویوستہ کرنا بہت ضروری ہے کافی طرح کیسے ریپورٹیں آ رہی ہیں کہ کہیں برڈ کی موطوری ہے یا کہیں جانوروں تو پروس پرابلم ہو رہی ہے تو ایسے میں ہم سب کا یہ ریپونسیبیلٹی ہونا چاہیے کہ ہم سب جو ہے وہ اگلے چار پانچ دن کا یہ تو اسپیل ہے ٹھیک بات ہے اگر آپ چار پانچ دن بہت ہی کٹھن ہو سکتے ہیں موسم بھاگ یہ جانکاری دے رہا ہے رادشام شرمہ جی پرمک ہے موسم بھگیان کی اندر جائپور کے آپ نے یہ تمام جانکاری دی بہت بہت شکریہ رادشام جی آپ کا ہمارے ساتھ انہیں مہمان بھی جڑ رہے ہیں گرودت مشرا جڑ رہے ہیں موسم وشششگی ہیں ڈاکٹر پردیومن شرمہ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر ہیں چکت سکیں ساتھ ساتھ ہمارے دونوں سمادہ تھا جیسل میر اور کوٹا سے جڑ رہے ہیں شرکان دیاس اور شاکر علی رکھ کرتے ہیں سب سے پہلے گرودت مشرا جی کا ہم آف کیجئے گا گرودت جی موسم بھاگ اس بار کیا کچھ اندازہ لگا رہا ہے اس گرمی کا اس موسم کا کیونکہ یہ تابمان تو پچاس دگری کو پار کر رہا ہے تمام فوارے سڑکوں پر چھوڑے جا رہے ہیں ایک سے ڈیڑھ ڈگری بڑھا ہوا ہے تو سامان سے زیادہ تابمان ابھی بھی راجستان یا بھارت کی جو پچھوی علاقہ ہے کہ سامان سے چار سے پاٹھ ڈگری تابمان زیادہ ہے ابھی بھی آپ دیکھیں گی راجستان پورا لگ بھگ چوالے سے پچاس دگری کے بیچ بھی لگاتار بنا ہوا ہے کیونکہ سوکھی گرم ہمارے راجستان کو پرواہت کر رہی ہیں اور ابھی دو تین دن جس میں بہت زیادہ راہت نہیں ہے اور تین دن بعد بھی اگر میں بات کروں تو اس کے اگلے ایک ہفتے تک جو تابمان ہیں دو سے چار ڈگری گراہت ہوگی لیکن پیٹالیس سے کم تو تابمان پھلال ابھی ہونے کی سامان ہونا اگلے ایک سبتائے مجھے نہیں دکھ رہی ہے اس کے بعد بھی مانسون کی اگر ہم بات کریں خاص کا راجستان میں تو سامانے تتھی ہیں اس کی بیچ جون سے لے کے اٹھ جولائی کی بیچ ہوتی ہیں لیکن اس بار ایسا لگنا کہ تھوڑا سا مانسون سامنے پہ آئے گا اور قریب پچیس جولائی میں مجھے لگنا کہ جو راجستان میں پرویش کیتی تھی ہے اور بچھی ورسہ ہوگی لیکن ویسے بھی اگر ہم بھارت کی بات کریں جس میں راجستان میں کم ورسہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے دن بہت کم ہوتے ہیں اس کو جولائی اگر ستمبر تین میں نہ ہی ملتا ہے لگ مانسون کا اور یہ اس میں اکٹوبر میں اس کی بیڑائی شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلے راجستان سے شروع ہوتی ہے دوسری بات کروں کہ پورا راجستان خاص کر پتھریلا اور ریتیلا یہ علاقہ ہے یہاں پہ تو جو پتھر کی پرکت ہوتی ہے چٹانوں کی جلدی گرم ہوتی ہے اور جلدی تھنڈا ہوتا ہے پانی تو ایسا ہے کہ دیر سے گرم اور دیر سے چھنڈا تو اقدم آپ دیکھیں گی کہ راجستان میں گیارہ وائے سے لے کے چار وائے تک ایسٹیم گرمی ہوتی بہت گرم ہوتا ہے دوسری بات ہم کر کر دیکھا کہ پاس میں ہیں راجستان میں تو کر کر دیکھا کہ کارن بھی سیدھی کرنے سور کی یہاں پہ پڑتی ہے دوسرا ایک اور بہت بڑا کارن ہے کہ یہ جو اس میں سل چھتے ہیں مہا ساگر کا اس میں پروحہ نہیں ہے راجستان میں کیونکہ راجستان سمدر سے ایک ہزار کلومیٹر دور ہے تو اس کی بھی نمی کا اس کا پروحہ اس میں راجستان میں نہیں آتا ہے دوسری بات جو راجستان میں ہم بات کریں کہ پورا بطریلہ ہوتا ہے اور یہ لگتار اس میں تابمان مطلب ہمیسہ ہی بڑھتا ہی ملے گا رات سام کو اور رات قریب رات میں بھی تو ابھی نو تپا نو تپا چلے گا سر دو جون تک تو دو جون تک یہ مانا جائے کہ تابمان میں صدار نہیں دیکھنے کو ملے گا سمبابنا ہے کم ہے بلکل نہیں کوئی سمبابنا فیلحال راجستان میں رات کا تابمان بھی سمبان سے زیادہ بڑھا ہوا ہے تو سب سے اچھی بات ہے کہ ہم بچاؤ ہی کر سکتے ہیں لوگ گھر سے کم نکلیں سفیت کپڑے پہنیں ڈھیلے پہنیں پانی پیتے رہیں پانہ وغیرے جو بھی ملتا ہے اور سر کو ڈھک کے رکھا دوسری بات پیروں میں چپل نہ پہنے پیروں کو انگوٹوں سے بھی لوں لگتی ہے اور کسی کو لوں لگ جائے تو اس کے لیے بھی ہے کہ آپ تھوڑا سا سر میں گیلہ پانی کریں اور اگر زیادہ تقلیب ہے تو ڈاکٹر سے جو بچیں اور ایک چیز اور ہے یہاں پہ کہ جو ارا والی دکشن پسچے مانسون کی جو تو کیونکہ آپ بات کر رہے تھے بتا رہے تھے آپ کی کیا کچھ ہدایت لینی چاہیے اب ہمارے ساتھ کیونکہ پردیومن شرما جی بھی جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر کے ناتے سے ان کے پاس چلتے ہیں پردیومن صاحب کے پاس چلیں گے لیکن پہلے میں اپنے دونوں سواداتاوں کو دیکھ پا رہا ہوں اور شریکانت اور شاکر آپ دونوں نے پیلے رنگ کے جو کپڑے پہنے ہوئے اس کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ گرمی اتنی ہے کہ آپ کو بسند یاد آگیا ہے تو بسند کو یاد کر رہے ہیں لوگ شاکر کے پاس چلتے ہیں سب سے پہلے اور شریکانت کو بھی میں دیکھ پا رہا ہوں کی پسینے پوچھ رہے ہیں نشتری تروپ سے راجستان کا تاپمان میں سٹوڈیو میں محسوس کر پا رہا ہوں آپ دونوں لوگ بلکل نشتنی رہی ہیں آپ کو جتنی گرمی محسوس ہو رہی ہے یہاں بھی ہم لوگ محسوس کر پا رہے ہیں آپ کو دیکھ کے لیکن لگاتا ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے سماداتا گراؤنڈ سے کیا حالات ہیں گراؤنڈ کے کیا سمسیہ لوگ کو آ رہی ہیں سب سے پہلے شاکر کے پاس چلتے ہیں پھر شریکانت سے جواب لیں گے شاکر کیا استhiti گراؤنڈ کی دیکھیں کمو بیش کھوٹا میں بھی حالات ویسے ہی اور یوں کہیں پورا ہاروتی جو پوری طرح سے تپرا ہے تاپمان جو چھنالیس ڈگری کے پار جا رہا ہے آج بھی جو تاپمان ایسے ہی رہا سڑکے سونی ہیں دوپیر کے وقت ابھی شام ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی جو ہے گرم ہوای چل رہی ہے اور تپیش جو ہے وہ نصاب طور پر نظر آ رہی ہے جو پریاس کیے جانے اب جو کی جن پرتی ندیوں کی اور سے بھی اب پہل کی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے پہل کی جائے کہ جس سے گرمی سے رات لوگوں تک پہنچائی جائے ونی جیووں کو پکشیوں کو رات پہنچائی جائے تو لوگ سابہ سپیکر اوم بیڑلا کی طرف سے آج جو ایک ویشیش طرح کا ایک پنجرہ جو ہے وہ تیار کروایا گیا ہے وہ پکشیوں کے لیے بنایا گیا ہے اس کو آج وہ کئی سارے علاقوں میں باتیں گے انہوں نے جو ناغری کے ہیں شہر کے ان سے بھی کہا ہے کہ ہر ویکتی جو اپنے گھروں کے بعد دو دو مٹکے رکھے تاکہ رہاگیر اگر وہاں پہنچتا ہے وہاں سے نکلتا ہے تو وہ تھنڈا پانی پی سکے سرکار اپنے اس طرح پر لگتار پریاز کر رہی ہے شہر میں دوپیر کے وقت میں سڑکوں پر چڑکاؤ کیا جا رہا ہے گوشالہ وہاں پر بھی تاپمان کو مینٹین کرنے کے لیے چڑکاؤ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ شرکانت کا رکھ کرتے ہیں شرکانت جیسل میر اور ریت کا سمندر جیسل میر میں دیکھنے کو ملتا ہے کیا کچھ ستھی وہاں پر ہے آپ کی ایک ریپورٹ بھی ہم نے دیکھی تھی جس میں آپ بتا رہے تھے شرکانت کیا کچھ حالات ہیں موجودہ ستھی کیا ہے لوگوں کو کتنی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رہول دیکھئے تاپمان تو بڑا ہے جیسل میر شہید پسٹری میر رازستان اور پردیش بھر میں گرمی نے لوگوں کو جو ہے وہ اب گھر میں دھوکنے کے لیے مضبور کر دیا لیکن اگر بات کریں جیسل میر کی تو یہاں ریپ کا سمندر اب آگ کا دریہ بن چکا ہے ہر کسی کے لیے اس بیشن گرمی میں جو ہے وہ باہر نکلنا مشکل ہے اور جو لوگ کام کے لیے باہر نکلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ صبح صبح وقت جو ہے جب دھوک اسمی تیز نہیں ہوتی ہے تو اس میں کام کر لیں لیکن جو پچھلے تین چار دن ہے اس میں تو تھنڈک کا احساس ہوا ہی نہیں ہے صبح پانچ بجے کی بات کریں کہ رات کو دو بجے کی یا پھر دو پہر کی تو سرکانت کیا شام کے سمیش جب سورج ڈھل جاتا ہے کیا اس کے بعد بھی ہوا ہوں میں پریورتر نہیں آتا نہیں میں آپ کو بتا دوں کہ سامانت راجستان میں ایسا تو تھا کہ ریت جلدی گرم ہوتی ہے اور ریت جلدی تھنڈی ہو جاتی ہے لیکن ان دنوں ایسا دیکھنے کو مل ہی نہیں رہا رات کا جو تاپمان وہ بھی چوتیس اور پیتیس ڈگری کے بیچ ہیں اور اگر بات کریں دن کے تاپمان کی تو وہ پچاس دگری اور بیکہ نیر میں 47.3 تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 47 سے لے کے پچاس دگری تک پہارا جیسل میر اور پسچی میراستان کی شہروں میں لیکن جب بات کرتے ہیں شرحط کی تو بھارت پاک انترستی سیما کی تمام علاقوں میں جو جیسل میر سے لگتی چار سو اکتر کلومیٹر کی سیما ہے وہاں پر تاپمان صبح ڈس اور اگیارہ بجے اکاون اور ڈگری ہوتا ہے اور دوپیر ہوتے ہوتے جب گرمی اور سوری دیوتا اپنے پیک پر ہوتے ہیں تب یہ کہر برپتا ہے اور 55 اور 56 ڈگری تک کے بھی جو ہے ہم نے ٹرمپریجر میٹرز میں کیچ کی ہیں اور وہ بھی تصویر ہم نے لوگوں کو دکھائی یہ تو کئی نہ کئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دیش کے گورڈرز ہیں وہاں پر تاپمان ریتی للاکوں میں اور زیادہ ہے اور وہ ریت کے سمندر نہیں اب آگ کا دریاء انہیں کہیں تو ہوتی شکتی نہیں ہوگی بلکل آگ کا آگ کا دریاء ہی کہا جا سکتا ہے جس طرح سے تاپمان میں وردی ہو رہی ہے اور سیما پر کھڑے ہمارے جوان کس طرح بیشن گرمی کے پرکوب کو جھیلتے ہوئے سیماوں کی رکشہ کر رہے ہیں وہ بھی ریشت روپ سے سرانی ہے حالانکہ وہاں راشت بھکتی کی بھاونا ضرور ان کو موٹیویٹ کرتی ہے لیکن اگر سیویلینز کی بات کریں جو سامان نیجنتا ہے ہماری ڈاکٹر صاحب پردیومن جی ان کو کیا کچھ آپ سجیس کریں گے کیونکہ بیماریاں بھی بڑی گرمی سے ہو رہی ہیں سب سے بڑی سمسیا یہ ہے کہ کیونکہ بیماریاں بھی ہو جارہی ہیں ہیٹ ویویو کے سٹروک سے جیدہ تگڑے لگ رہے لوگوں کو کیا اسپتال دوسری بات یہ ہے ان کو گھر سے گیارہ سے پانچ کی بیچ میں نہیں نکننا چاہیے ویشیش طور پہ ایسے پیشنٹ جبکہ ڈائیبیٹک ہیں ٹھیک ہے گرودت مشرا جی کے پاس چلتے ہیں گرودت صاحب گرمی سنائے جب بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے جب نو تپا کا پرکوب زیادہ ہوتا ہے تو سمبھاونا یہ بھی جتائی جاتی ہے کہ آنے والے سیزن میں بارش بھی بہت اچھی ہوگی کیا ایسا ہوتا ہے دیکھیں باری میں تپن کا بھی ہونا بھی ضروری ہے یہ تو ایک پریکٹک نیام ہے جتنی اچھی تپن ہوگی اتنی اچھی برسات ہوگی اور یہ اب دیکھیں جیٹھ میں سرو ہو گیا جسے ہندی کی ہم بات کریں یہ نو دن جو ہوتے ہیں ایک دم اکٹریم گرمی کی سمیے سور سیدھا ہمارے اوپر پڑتا ہے اس سمیے جو پچیس تاریخ سے دو تاریخ تک اور ہم کر کر رکھا کہ ایک دم پاس میں ہے تو راجستان سب سے گرم علاقہ بھی ہے تو گرمی اچھی پڑ رہی ہے اور اس سال جو بھویسوانی موسم پہ جان بیواغ نے کی ہے کی اچھی ورسہ ہوگی سمان ورسہ ہوگی اور ہم مان کے چلے ہیں کہ بیس جون تک جو اکاسکر سان کی اس حساب سے لوگوں کو عادت بھی پڑ گئی ہے پھر ایسا کھان پان اور پانی کا پریوک زیادہ کریں گے ہلکا کھانا کھائیں گی سام کو تو رہات بھی ملے گی اور ہماری کوشس یہی رہنا چاہیے کہ ایک دم گرمی سے بچنا ہے کیسے بھی تفیر سعودانی لیکن امید ہے کہ باہر اچھی ہوگی اور موسم بگیان بیواغ سمیں سمیں پر آپ کو تین تین گھنٹے میں وادنگ جاری کرتا ہے ریڈیو سے دودھ دستان سے میڈیا سے تو موسم بھاگ کی جو سائیڈیں ہیں ان میں آپ سمپرک میں رہیں اور وارسپ میں گروپ بنے ہوئے موسم بگیان بیواغ کے جرور ان کی چیتاؤنی جہاں جہاں لوگ اور اورنج الارٹ ہے تیبر لوگ لیکن ڈاکٹر پردیومن جب اگر ہیٹ ویو سے آدمی کو لگے وہ بائیک پر ٹرائول کر رہا ہے سڑک پر چل رہا ہے اپنے آفس جا رہا ہے یا کہیں ٹرائول کر رہا ہے اس کو لگے کی مجھے سمسیہ ہو رہی ہے جس کو کہتے ہیں گرم ہوا بیٹ جانا اس جانیں گے پردیومن جی سے جب جڑیں گے ہمارے سال لیکن شرکانت جیسل میر سے ویڈیو وارا وائرل ہوا کی بی اوملیٹ بوائل کر دے رہے کیا جس طرح سے آپ نے بھی بتایا ہوئی حیرانی تو نہیں ہے اس بات سے کیونکہ جلدی گرم ہوتی ہے اور وہاں تاپمان زلدی بڑھتا ہے بی ایس ایف جو جو ہے وہ مجبوط حوصلے ہیں ان کے تب ہی گرمی کے سامنے جو پرکرتی ہے پرکرتی سے پہلے جنگ جیتے اور پھر دیش کی رکشہ کرتے تاپمان صبح دس اور گیرہ بجے جو درز کیا گیا دو پہر ہوتے ہوتے ساڑھے بارہ اور ایک بجے کے بعد چوپن پوئنٹ سات دگری پھر پچپن پوئنٹ 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 دگری تک درج ہوتے ہوئے کا جو تیمپرومیٹر ہے اس کا بھی ہم نے جو ہے وہ ویڈیو دیکھا لیکن اس کے بعد میٹر بلینک ہوگیا آپ سمجھئے کی پچپن پوئنٹ پانچ اور چھ ڈگری درج ہونے کے بعد ایک گھنٹے بعد اور گرمی بڑی جب دو اور تین بجے کا وقت تھا جو سب سے پیک گرمی کا وقت بجے کا اس بیچ میں جو ہے وہ بتانا ہی بند کر جو پورا بلینک ہو گیا کیونکہ گرمی جو ہے وہ پچپن اور چھپن ڈگری کے باز جو ٹیمپو میٹر ہے وہ بھی کہیں جو ہے جو اپنی ساسے تو جواب دیتے اور اسی بیچ ٹیٹ سٹروک کے جو بڑے اور بڑے جیسل پسی رازتان اور پورے رازتان میں اسے سامنے اور کاف درزن کے قریب بہت سامنے آئیے تو یہ گرمی پریشان نہیں کرتی اب جان بھی لے رہی ہے اور اس کو لے کر بڑے احتیاد برتنے کی ضرورت ہے اس کو بلکل بھی کیجوال نہیں لیا جا سکتا جس طرح شریکان بتا رہے ہیں شاکر آپ نے آج ریپورٹ بھی کور کری جہاں پر شاتروں کے ابی بھاوک پہنچے تھے اگزام دلانے کے لیے اپنے بچوں کو آج جی کا اگزام تھا اور شاکر وہاں کیا استطیعہ آپ نے دیکھی اور کیا شہروں میں انہیں جگہوں پر بھی پرشاسن کی طرف سے کچھ سوویدھائی آپ دیکھنے کو ملنے لگی ہیں یا پھر ابھی انتظار ہو رہا ہے کچھ اور لوگوں کی جان جانے کا یا کچھ اور سنکھیا بڑھنے کا اسپتالوں میں شاکر ٹھیک ہے رادے شام جی کے پاس چلتے ہیں رادے شام جی گرودت مشہ جی کے پاس چلتے ہیں آپ کی جگہ گرودت صاحب یہ اس بار دوہزار چوبیس ویسے تو خوشیوں کا یہ سال مانا جا رہا تھا لیکن موسم نے ضرور تھوڑا سے اپنا رنگ دکھایا ہے اگر آپ تھوڑا سا بتا پائیں کہ موسم میں کس طرح سے بیتے کچھ برسوں میں بدلاف جو گراف ہے کیا وہ تھوڑا انیون رہا ہے یا بڑا تک بہت لمبا پیرٹ 45 دگری کا خاص کر یہ دیکھنے کو مل رہا آپ دیکھ رائستان میں مطلب 43 سے لے کے 47 48 تک تک ایک گھنٹے گرمی کو چھیلنا اور آٹھ گھنٹے گرمی کو چھیلنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے صحیح بات میں ایک سیکنڈ گر رکھوں گا آپ کو شرکاند ویاس ہمارے سمادات لگاتار اس گرمی کی موسم میں ریپورٹ کر رہے ہیں گراؤنڈ سے شرکاند بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری آپ نے گراؤنڈ کی ستحتی بتائی اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے بورڈر سیما اوپر بھی دیش کے جوان جزبے کے ساتھ لڑ رہے ہیں جی لگاتار دیکھیں گے کہ جہاں پر راجستان کا کچھ ایسا بھی چھیتر جہاں بہت کم برسہ ہوتی تھی لیکن پچھلے آپ دیکھیں دو چار سالوں کے اندر کافی زیادہ بارث ہوئی گرمی بھی ادھ ہو رہی ہے بارث بھی زیادہ ہو رہی ہے تو یہ پرکتی کا دوہن کا کارن مال یا گلوول جنگل جمین جو ہیں وہ ہم بچانی پا رہے ہیں سیونٹ کی سڑکیں ہیں ریلوے لان کیونکہ آوادی بڑھتی ہے اس کی سکتہ بھی پڑھتی ہم روڈ بھی بنانا پل بھی بنانا پکے مکان بھی بنانا ہے ان کے کھانے کے لئے ہم ان بھی چاہیے جنگلی جمین ہیں جنگلی جنگلی بنا رہے ہیں تو برسات کا پانی جمین کے اندر جانے کے لئے جگہ بھی نہیں بچی ہے جلو جل کا لسٹر بڑھ بڑی سمسیہ بڑی سمسیہ اسے میں جانوروں کے لئے بھی بڑی پیدا ہو جاتی پکشیوں کا تو لوگ تھوڑا بہت خیال کر لیتے ہیں اپنے چھتوں کے اوپر پانی رکھ دیتے ہیں ان لوگ کے لئے لیکن جنگلوں میں بھی بڑی ستیتی جانوروں کی بھی خراب ہوگی ہوگی پکشیوں کم گھڑے اور یہ سب بنا کے رکھتے کہ تھوڑا بہت اس سے پانی میں پودھوں کو نمی ملے گی اور جانوروں کو ملے گی اب جانوروں کی سنکھیا بھی کم ہوگئی جگہ پکشیوں کی دانے رکھ خرید کے ڈال رہے ہیں اور راجستان مجھے لگ رہا بھارت کا سب سے بڑا راج ہے جو کی پسو پرگردی کا پریمی راج ہے وہاں کے لوگ کی خون میں بسا ہوا ہے جانوروں کو پکشیوں کے دانا اور میں راجستان کے سرائح نہ کروں گا کی لوگ اپنے کم سنسادن پسو کا دھیان رکھتے ہیں اب ہی بھی لوگ سے نویدن کر گی اگر آپ کے گھر پال تو ان کو سووہ گیارہ بجے اور سام کو چھوے تک بلکل نہ دسکشن میں پردیومن شرمہ جی کچھ سمیں دوں گا پردیومن جی کیا کچھ سلا آپ دے بھی رہے تھے اس وقت بادشیت رکھ گئی تھی لوگوں کو یہ بھی سمجھائی یہ جو اس بار کی گرمی ہے جس طرح گرودت جی سے ہم بات کر رہے تھے یہ سامان نہیں ہے ریپورٹ تیمپریچر 45 فیل لائک 49 یہ ایک آپ کا اس میں رائیڈنگ جنرور دیکھے گا کہ جو تیمپریچر لیکن فیل لائک ہوتا نمبر دو ہم مانو جاتی بات کریں بچوں کے لیے بودھو کے لیے بزرگ کے لیے جو 65 ایج ہے اُن کو وشیش طور پر heat سٹوک کی سمبھاؤنا زیادہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کو جن کا واتاورن میں کام کرنے کا طریقہ جب مویشتر ایٹمیسیر میں کام کرتے ہیں گرم واتاورن میں کام کرتے ہیں جہاں کے تین کے ربے ہیں وہاں کام کرتے ہیں ان کو زیادہ نقصہ ہو سکتا ہے تو میرا کہنا ہے جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہے جن کو ہارڈ ڈزیز ہے جن کو بلڈ پریشن رہتا ہے جو نانا پرکار کی ڈائیبیٹک میڈیسین ہیٹ سٹوک ان کے لئے جان لیوہا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ہیٹ سٹوک جو کنڈی سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہے ڈائیبیٹیز میڈیسین آپ کا الیکٹروڈائز کو ڈسٹروبینز کر سکتی ہے تو جیسے ہی کسی کو گرم واتاورن میں آپ سے لگتا ہے کہ اس کو دماغ کے اندر سیلز ڈی ہائیڈیٹ ہوئے رکھتا ہے دماغ کے اندر اس کو چکر آئیں گے کمزوری آگی ڈیمیٹس لائے گا اونٹی کی شکایت ہوتی ہے ایک چیز اور بھی یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ گرمی سے رات پانے کے لئے جیسی بہار آتے ہیں تو ترانت وہ تھنڈا جوس پینا چاہتے ہیں کیونکہ پیاس لگ رہی ہوتی ہے اور اتنا کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے کبھی برف کا سیور نہ کر رہے اس کو دیکھیں دو تین چیزیں پہلے چیز اگر ہم بچاپ کی بات کریں گے تو بچاپ کا میرا کہنے کا مطلب ہے کہ عمر کا دھیان رکھو کم عمر کے بچے جب انفرینٹ چھنڈن کا سیسٹی فائم کے اوپر نمبر بن ہیلڈی پیشنٹ اینڈی پیشنٹ اینڈی پیشنٹ ہیلڈی پیشنٹ ہیپرٹینسیو ہارٹ پیشنٹ کیڈنی پیشنٹ ان کو بشیش طور پر دھیان رکھیں جن کو اسٹروک ہوتی ہے جو کہ اسپینس جیسے دوائیاں لے رہے ہوتے ان کو بلڈ جیسے ہی ڈی ہائیڈیڈ ہوتا ہے کلوٹنگ کی سبسیہ بڑھ سکتے ہیں سٹروک کی سبسیہ بڑھ سکتے ہیں ہارٹ اٹھٹے کی سبسیہ بڑھ سکتے ہیں ہارٹ فیلے کی انسیدنسیں بڑھ سکتے ہیں اور اسپیشلی اگر کنڈی کمپروبائز ہے تو آپ کو ہیٹ سٹروک ایک جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے تو یہ تو ایک میرے پیشنٹ کے برد ہوتا ہے اگر آپ جیسے اسے میں نکلے تو گیارہ سے پانچ کی بچونے نکلے اپنے آپ کو ری ہائیڈرٹ کرتے ہیں برف کا سیور نہ کریں اور پانی بھی پینے کا طریقہ ایک ساتھ پیئے بہت 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 شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ گرودت صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ دونوں ہی لوگوں نے اپنے انوباب ساجہ کیے اور بتایا ہمارے درشکوں کو کس طریقے سے یہ گرمی کا ستم آپ جھیل سکتے ہیں تھوڑی سی سابدھانی تھوڑی سی سترگتہ اور تھوڑی سی گمبھیرتہ کے ساتھ اس موسم کو لیا جائے تو آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں اور اسپطال جانے سے بھی آپ بچ پائیں گے فلال اتنا ہی نمسکال